السلام علیچہ یا عبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والسولاتو على اہلہا اما بعد ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور آمال کا سلسلہ ایسی بابرکت ساعت نصیب ہو رہی جو انسان کو خوش نصیب بنانے میں کردار ادا کرتے اور اب سلسلہ ان راتوں کا شروع ہو چکا کہ جن کو روشن راتوں کے نام سے یاد کیا جاتا اور ماہ رجب المرجب میں آپ سماعت فرما چکے کہ شب تیرہ شب چودہ اور شب پندرہ ان تین راتوں میں دو رکت چار رکت اور چھے رکت نماز سورہ یاسین سورہ تبارک اللہ ذی ملک اور سورہ اخلاص ہر ایک رکت میں الحمد کے بعد یہ تینوں سورے ایک ایک مرتبہ تلاوت کیے جاتے ہیں تو تین راتوں میں سے آج پہلی رات روشن رات یقیناً خدا ہم سب کے لیے اس کی روشنی کو روشنی قبر اور روشنی روز قیامت قرار دے سلوات شابانیہ وقت زوال پڑھی جانے والی مقصود سلوات ماہ شابان المعظم میں امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد سلاتاً کسیرتاً تکونو لهم رزا ولحق محمد وآل محمد ادا وقضا بحول منک وقوة یا رب العالمین اے خدا تو درود نازل فرمہ محمد اور آل محمد پر سلاتاً کسیرتاً بہت زیادہ درود نازل فرم اتنا زیادہ کہ جو ان کی رزا کا باعث بنے اور محمد اور آل محمد کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بنے چاہیے حقوق ادائیگی بطور ادا کے یا بطور قضا کے ہو بحول منکا وقوة تیری ہی حمت اور طاقت کے ساتھ آلمین کے پروردگار ماہ شابان کی نمازوں کے اعتبار سے سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی شب کی مخصوص نماز تیرمی شب دو رکعت نماز بیان کیا فرماتے ہیں جو شخص ماہ شابان کی تیرمی شب دو رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ وطین وزیتون ایک مرتبہ تلاوت کرے دو رکعت نماز الہم کے بعد ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ وطین وزیتون زبانی یاد نہ ہو تو قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کیا جا سکتا اور اگر تلاوت کرنا نہیں آتا ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی تلاوت آپ کے لئے کرے اور آپ اس کی تلاوت کو سن کر زبان سے ادا کر لیں سواب کتنا فرماتے گویا کہ اس نے دو سو ایسے غلاموں کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا کہ جو غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے تھے اور خداوند عالم اس کے گناہوں کو اس نماز کی ورکت سے ایسے معاف فرمائے گا کہ جیسے وہ ابھی ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو گویا ہم اس سے کہتے ہیں برٹھ ڈے ہر انسان کی برٹھ ڈے وہ دن ہو جائے جب وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے کہ اس سے آج ہی پیدا ہوا ہو تو آئیے دعوت فکر ہے کہ تمام تر اہل ایمان کے لئے اہل اسلام کے لئے اپنی برٹھ ڈے مناتے ہوئے کوئی ایسے کام انجام دیں برٹھ ڈے کے خاص دن میں جس کی بنیاد بن کے سارے پچھلے گناہ ایسے معاف ہو جائیں جیسے وہ واقعا آج ہی پیدا ہوئے ہوں اور خدا بند عالم اس نماز کی ورکت سے آتش جہنم کو اس سے دور فرما دے گا اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی صحبت روز قیامت نصیب فرمائے گا ماہ شابان کے اور روزوں کے حوالے سے اتشارت فرماتے ہیں جو شابان کے تیرہ روزیں مکمل کر لیں تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے ساتوں آسمانوں کے فرشتے کتنے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس کے لئے خدا سے استغفار کریں گے خدا ہم سب کو آمال کی سیام اور قیام ماہ شابان کی توفیق کتا فرمائے الہیان موسیقی 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 موسیقی